جو انڈے سے پیدا ہوتا ہے آج سے لاکھ سال پہلے بھی ہزار سال پہلے بھی وہ آج انڈے سے ہی پیدا ہو رہا ہے لیکن اگر میکالے پہ جائیں گے سنتہ سرام نے باپو کی اوپر جاتے چاہ رہا ہے باپو آسا رام جنہیں اتنا کام کیا ہے ہندووں کو عیسائی ہونے سے اتنا بچایا ہے کہ وہ سہ نہیں پائے اور ایسے سنتہ دنوں نے ہندووں کے لئے کام کیا یہ باسطر ہے ہندووں کے پرتی دوش بھاولا کا کام بھارت کے اندر دودھ بیچنا پاپ سمجھا جاتا تھا لیکن پاسچارت سنسکرتی نے بھارت کے اندر دودھ کو چھوڑیے پانی بکوا دیا ہماری جو ندیاں ہیں جمنا ماں گنگا ماں ان کو تو نالے میں ہی تبدیل کر دیا گیا اس کے لئے انہوں نے ہمارے دیش کے اندر اس پرکار کے کارکھانے کھولے کہ جن کا گند جو ہے وہ ان ندیوں میں بھایا گیا اور یہ دوشیت کر دی گئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ہنسے آتی ہے ہنسے آبی گئی کہ میکالے نے کہا تھا کہ پہلے پانی تھا پھر مچھلی ہوئی پھر مگرمچ ہوا پھر جانور پیدا ہو گئے پھر ان سے انسان بنا بڑا آسچہ رہے ہوتا ہے اور جو ہماری ہندو سنسکرتی کی جو پرنالی ہے وہ کہتے ہیں کہ 84 لاکھ یونیا ہیں اور 84 لاکھ یونیا چار طرح سے آتی ہے اس انسان میں جو انڈے سے پیدا ہوتا ہے آج سے لاکھ سال پہلے بھی ہزار سال پہلے بھی وہ آج انڈے سے ہی پیدا ہو رہا ہے لیکن اگر میکالے پہ جائیں گے تو بندر سے آدمی بن گیا آج جو لاکھوں سال پہلے بندر تھے آج پورے آدمی کیوں نہیں بن گئے بندر کیوں پہ نہیں رہ گئے بن مانوش کیوں پہ نہیں رہ گئے میکالے کی جو سکھر پرنالی بلکل گلت ہے بلکل قتم ایک شڑینتر کا روپ ہے جس پرکار سے سکھر پرنالی کو دوشیت کیا گیا ہماری جو آستائیں ہیں گنگا گاہتری گیتا ان کو دوشیت کیا گیا اسی پرکار سے ہمارے سنتوں کو بھی بدنام کر کے کس نے کسی پرکار سے ان کو لوگوں کے اندر ان کے پرتید ویش بھاو نہ پیدا ہو اس پرکار کے کارے کیے گئے یہ سچائی ہے جو ہمارے سنتوں کے اوپر پرہار کیے گئے ابھی جیسا آپ نے بتایا عیسائی مشینری عیسائی مشینریوں نے جان بوچ کر ہمارے سنتوں کو فسایا اب ان میں اپنے آسلام جی ہیں باپو آسا رام جی نے اتنا کام کیا ہے ہندووں کو عیسائی ہونے سے اتنا بچایا ہے کہ وہ سہ نہیں پائے اور یہی کارن بنا کہ آج ان کو جمعانہ تک نہیں مل پا رہی بڑے بڑے نیتا سلمان خان تک جیسے کو ہسی آتی ہے میں دیش کی جو اپنے سپریم کورٹ ہیں ان کے ان کے پرتیس سمان پرکڑ کرتا ہوں لیکن مجھے ہسی بھی آتی ہے کہ سلمان جیسے جن کے اوپر اتنے کیس ہے اور وہ جمعانت پہ ہی رہے اور بھری ہو گئے اور ایسے سنت جنہوں نے ہندووں کے لئے کام کیا یہ واسطہ میں ہندووں کے پرتی دوش بھاولہ کا کام ہے